پیارے بچوں قابلہ میں تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے مثلا اللہ نہیں یعنی ہی لمبا کیا آیاتی ہی لہو اور ماہو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ تُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا هْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْوْا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِيلٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّبَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَةٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے پارا نمبر ایک کے رکو نمبر چار کی تلاوت مکمل کر لی ہے اب آپ بچوں نے کیا کرنا ہے رکو نمبر چار کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کی صحیح تلفوظ اور درست ادائی کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن سکیں اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا دبو احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ